گاڈ بلیس یو آج ہم ڈسکس کریں گے آرڈ نمبرز پریویس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایون نمبرز کو اور وائے زیرو ایز ایون نمبر کہ زیرو ایک ایون نمبر کیوں ہے تو آج ڈسکس کریں گے آرڈ نمبرز کو تو آرڈ نمبرز اور ایون نمبرز میں ڈفرنشیٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آرڈ نمبرز دیئے گئے ہیں جس میں ون، تھری، فائیو، سیون، نائن اینڈ اسی طرح کے انفینیٹی تاکہ یہ ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آرڈ نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں ناڈ ڈیویزی بل بائی ٹو یعنی وہ نمبر جو ٹو سے کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہ ہو جن پر ٹو کا ٹیبل نہ جائے فار اگزمپل ہم ون اینڈ تھری کو چیک کرتے ہیں ون ڈیوائیڈ بائی ٹو اینڈ تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ون ایک چھوٹا نمبر ہے اس کو ہم ٹو سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں ایک ساتھ پوائنٹ لینا پڑے گا اور ڈیسیمل فارم میں آئے گا تو اس لحاظ سے یہ ٹو سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو سیکنڈ کرڈیشن میں ہم کیا کریں گے ٹو ونز آر ٹو اینڈ ون ریمینڈر تو آرڈ نمبر وہ نمبر بھی ہیں کہ کسی نمبر کو اگر ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو ان کا ریمینڈر ون آئے یعنی کسی نمبر کو ایسا نمبر جس کے ریمینڈر میں ون آئے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں ٹو سے یعنی ٹو کے علاوہ کوئی اور نمبر نہ ہو جیسے ٹری ہے اس طرح کوئی آرڈ نمبر نہ ہو تو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر ون آئے وہ ایک آرڈ نمبر ہوگا تو ہم نے جتنے بھی نمبر لیے ہیں اگر ان کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر میں 1 آئے گا جیسے اگر 7 ہے ڈیوائیڈڈ بائی 2 3 سے کریں گے 6 ریمینڈر 1 جتنے بھی نمبر ہیں یہ آرڈ نمبر ہیں تو سیکنڈ کڈیشن میں آرڈ نمبر اور نمبر پیرز نہیں بناتے یعنی ان کے جوڑے نہیں بنتے پیرز نہیں بنتے جیسے ایون نمبر میں پیرز بنتے ہیں جیسے اگر 4 لے 4 تو یہ 4 نمبر ہے اگر ان کو ہم باکسز بنایں یعنی 4 1,2,3,4 اسی طرح 2 کے اگر ہم پیر بنائیں تو یہ پیر کی شورت میں آئیں گے پہلا پیر یہ ہے اور سیکنڈ پیر یہ اسی طرح یہ اگر لیکن اگر ہم اس کو آرڈ نمبر کو اس طرح لکھیں جیسے 3 ہے 3 کے ہم باکسز بنائیں تو ان کے باکسز نہیں بنیں گے ان کے سوری ان کے پیرز نہیں بنیں گے جیسے یہ فرسٹ پیر ہے لیکن ایک اس میں رہ گئے تو اس کے اگر دوسرا ہوگا تو تاب پیر بنے گا سنگل کا پیر نہیں ہوتا تو آرڈ نمبر وہ نمبر ہیں جن کے جو پیرز کی فارم میں نہیں ہوتے یعنی ان کا کوئی ایک ریمنڈر لازمان ہوگا اسی طرح اگر کوئی بڑا نمبر آ جائے تو ان کے ہم پیرز تو نہیں چیک کر سکتے انہائیت نے پیرز لکھ سکتے ہیں جیسے اگر 1,2,5,6 یا اسی طرح اگر 1,2,5 تو ہم کس طرح پتے چلے گا کہ یہ آرڈ ہے تو اس میں ہم یونٹ پلیس میں جو نمبر ہے یہ نمبر یونٹ پلیس میں ہے یعنی رائٹ سائٹ پہ جو پہلے نمبر ہوگا وہ یونٹ پلیس پہ ہوگا لیکن درمیان میں اگر کوئی دیس میل پوائنٹ نہیں ہے تو دیس میل کے علاوہ اگر کوئی کمپریٹ نمبر ہے تو اس کا جو پہلا نمبر ہوگا رائٹ سائٹ پہ وہ یونٹ پلیس پہ ہوتا ہے اس نمبروں کا ہم چیک کریں گے تو وہ اگر تو 6 ایک ایون نمبر ہے یعنی یونٹ پلیس پہ اگر کوئی 0 آ جائے 2,4,6 یا 8 ان میں سے کوئی نمبر آ جائے تو وہ ایک ایون نمبر ہوگا لیکن اگر اس نمبر میں کوئی 1 آ جائے 3,5,7 and 9 ان میں سے کوئی نمبر آ جائے تو وہ ایک آرڈ نمبر ہوگا یعنی ان نمبر میں سے اگر کوئی لاسٹ پہ آ جائے تو وہ ایک ایون نمبر ہوگا اور ان میں سے اگر کوئی لاسٹ پہ نمبر آ جائے یعنی یونٹ پلیس پہ تو وہ ایک آرڈ نمبر ہوگا